شادی سے پہلے یہ کئی دفعہ تم نے پوچھا ہے کتنے دفعہ پوچھو گی آخر کہ شادی سے پہلے مجھے لڑکی والے پیسے دیں وہ تو میں کیوں پیسے دیں وجہ اس سے ولی میں کرنے کا کیا ولی ماں تم نے اپنے پیسے سے کرنا ہے کہ لڑکی کی پیسے سے کرنا ہے یعنی لڑکی بھی ان کی پیسہ بھی ان کا ولی میں کے پیسے بھی ان کے ماشاء اللہ مائدور رہی اس کا مطلب ہے لٹری نکل آئی بالکل نجائز ہے ان سے پیسہ لینا کہتی ہے ہماری نانی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے دوا نہیں کھایا کرو کیونکہ بسم اللہ پڑھنے سے برکت ہوتی ہے تو دوایویاں کھانے میں برکت پڑ جائے گی تو بسم اللہ میں شفا نہیں ہوتی ہے تمہیں دوسری حرکت یاد ہے اس کی برکت یاد نہیں ہے برکت پانی میں ہوگی دوایو میں کیوں ہوگی وہ تو شفا کے لیے آپ پڑھ رہی ہیں برکت نانی ہے کوئی عالم تھوڑی ہے یہی نانیاں تو ہیں جنہیں گھر پر بات کی ہیں جو کھلم کھلا بھی داد کرتے ہیں مسجد بنا رہے ہیں تو اس میں چندہ نہ دیں چندہ وہاں لگائیں جہاں دین کا صحیح صدا کام ہو کرزہ زیادہ ہے اس کا علاج ہے کہ استغفال زیادہ پڑھو بارحال ایک بندہ بچمن میں جل گیا تھا اس کی داڑی نہیں آتی نہیں آتی اللہ کی مرضی ہے کیوں گبر آتا ہے اللہ کی مرضی اللہ چاہیں گے تو آجائے گی نہیں آتی تو نہ آئے اس پر تو کوئی گناہ نہیں وہ تو چاہتا ہے رہاں لیکن نہیں رکھ سکتا چاہتا آپ نے کیری ڈبا رکھا ہوا ہے مزدوری کے اس پر کوئی زکاة نہیں ہوتی کہتا ہے جی کہ میں نے ایک مولوی صاحب کی تقریر سنی ہے انہیں کہا تھا کہ بارہ ربی الاول میں جہندیاں لگانا جو ہم جہندیاں لگی ہے اللہ کی سنت اچھا اللہ کی بھی سنت ہوتی ہے اللہ کے بندے سنت النبی کی ہوتی ہے جس کو اتنا پتہ نہیں کہ اللہ کی سنت ہے سنت Allah یعنی اللہ کا طریقہ تو کہہ سکتے ہو کہ اللہ نے حکم دیا تھا جبرید کو کہ جا کے جہندیاں لگاؤ اچھا تم نے جبرید کو دیکھا تھا اے خدا کو دیکھا تھا جب وہ جھنڈیاں لگا رہا تھا یا جھنڈیوں کو دیکھا تھا کیسے نے دیکھا تھا اتنا بڑا جھوٹ اور وہ بھی نبی پر اور خدا پر اللہ نے حکم دیا میں نے نبی پہ درود پڑھو یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم ترزیمہ اللہم صل على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد اللہ نے یہ حکم نہیں دیا کہ جھنڈیاں لگاؤ